پانچو لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم مراکز پر وزیر آسم محمد شہباز شریف کا دورہ آٹے کی تقسیم کے طریقہ کار کا اجائز دہ لینے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود لوگوں سے وزیر آسم محمد شہباز شریف نے خود بات کی اور ان سے ان کے مسائل دریافت کیے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عوام کو ضرورت کے تحت مطلقہ وزہ کردہ طریقہ کار کے مطابق آٹے کی فراہمی تسلسل کے ساتھ یقینی بنایا جائے پچیس رمضان اور مبارک تک پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں مختلف عوامی مراکز اور ٹرکنگ پوائنٹس پر آٹا مفت تقسیم کیا جا رہا ہے وزیر آزم محمد شہباز شریف نے آج لاہور اور قصور میں قائم مفت آٹا سینٹرز کا اچانک دورہ کیا خاص طور پر ہدایات جاری کی گئیں وزیر آزم محمد شہباز شریف کی جانب سے کہ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آٹا جو ہے وہ بلا تاتل بغیر کسی دکت کے جو ہے وہ فراہم کیا جائے اور مختلف جو شہروں میں قائم کیا گئے ہیں مفت آٹا تقسیم کے مراکز اور ٹرکنگ پوائنٹس وہاں پر موجود لوگوں کی سہولیات کو یقینی بنانے کی بھی انہوں نے ہدایت کی اور ساتھ ساتھ جو متعلقہ انتظامیاں ہیں ان کو بھی ہدایت کی گئے وزیر آزم کی شانب سے کہ آٹا کے تقسیم کا جو طریقہ کار ہے نہیں لاہور کسور میں مفت آٹا تقسیم مراکز پر وزیر آزم محمد شہباز شریف کا دورہ اور یہاں آمد پر انہوں نے جو لوگ ہیں یہاں پر موجود جو آٹا لینے کیلئے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ان سے بات چیت کی ان کے مسائل دریافت کیا اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے وزیر آزم محمد شہباز شریف نے موقع پر ہی متعلقہ جو اہلکار اور انتظامیاں ہیں ان کو ہدایت کی کہ رمضان مبارک کی پچیس تاریخ تک جو طے کردہ طریقہ کار ہے اور جو تشکیل دیا گیا پلان ہے اس کے مطابق آٹے کی تسلسل کے ساتھ فراہمی یقینی بنائی جائے عوام کا رلیف وزیر آزم محمد شہباز شریف نے یقینی بنانے کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بات چیت کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ہم عملی اقتعامات کریں گے کہ عوام الناس کو عوار رمضان مبارک میں متعلقہ طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ رلیف فراہم کیا جائے گا اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم پوائنٹس پر وزیر آزم محمد شہباز شریف کا دورہ عوامی مسائل کا پوری طرح سے ادراک ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اور خاص طور پر جو پسماندہ طبقہ ہے ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ان کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے اور رمضان مبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے میں ان کو رلیف فراہم کرنے کے حوالے سے وزیر آزم محمد شہباز شریف بزات خود میدان میں ہیں اور آج انہوں نے لاہور اور قصور میں مفت آٹا تقسیم کے جو پوائنٹس ہیں ان کا دورہ کیا ہے یہاں پر جو موجود لوگ تھے بزاتے خود وزیر آزم محمد شہباز شریف نے ان سے بات چیت کی ہے اور جو طے کردہ طریقہ کار ہے اس کے متعلق سوالات کیے ہیں کہ کیا آپ مطمن ہیں آٹا آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہے اور اس پر جو شکایات کی گئیں جو کچھ شبہات کا اظہار کیا گیا اس پر متعلقہ انتظامیہ کو اور وہاں پر موجود امرے کو وزیر آزم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ جو تفریز کردہ طریقہ کار ہے جو ایک تشکیل کردہ پلان ہے اس کے مطابق آٹے کی تسلسل کے ساتھ دستیابی اور عوام الناس کو فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائی جا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی غفلت کو تاہی اور تاتل جو ہے وہ کسی بھی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا عوام الناس کو آٹے کی تسلسل کے ساتھ فراہمی اور خاص طور پر یہ جو پسمانتہ طبقہ ہے جو مستحقین ہیں اس آٹے کے حصول کے حوالے سے جو یہاں پر موجود ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ میدان کارزار میں ہیں اور آج خود ان سے بات چیت کی ہے پچیس رمضان در مبارک تک پنجاب بھر کے مختلف شہر ہیں جہاں پر مختلف جو مراکز ہیں وہ قائم کیا گئے ہیں مفت آٹے کی تقسیم کی اور اس کے علاوہ ٹرکنگ پوائنٹس بھی ہیں مختلف ٹرکس ہیں جو مختلف علاقوں میں جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئے کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ عوام الناس میں آٹا تقسیم کریں گے تو جو مستحقین ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں اور وہ آٹے کے حصول کے حوالے سے وہاں پر جو ہے وہ اس آفر سے پاکستان کی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اس منصوبے سے جو وہ بھرپور مستفید ہو رہے ہیں اور یقیناً اس سے جو پسماندہ طبقہ ہے جو مہنگائی سے پیسا ہوا ہے جن لوگوں کے مسائل ہیں یا جو آٹا خریدنا جو ہیں وہ آفورڈ نہیں کر سکتے ہیں یقیناً مفت آٹے کی فراہمیں ان لوگوں کے لیے بلا شبہ ایک بڑا ریلیف ہے اور اس ریلیف کو عوامی سطح پر جو وہ سراہا گیا ہے تائید اور تعریف کی گئی ہے حکومت اقدامات کی اور سراہا گیا ہے اس عوامی نویت کے اہم منصوبے اور اقدام کو عوام کی جانب سے عوام کا لیڈر آج عوام میں اور عوام کے مسائل سنے گئے خاص طور پر رمضان المبارک کے حوالے سے جو مفت آٹا تقسیم کے مراکز ہیں یہاں پر آٹے کی جو تقسیم کا طریقہ کار ہے جو تفویز کردہ رولز انڈ ریگولیشنز ہیں جو عملے کی مستعدی ہے اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے آج وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے اور یقینی بنائی گیا ہے اس بات کے اور ہدایت کی گئی ہے واضح طور پر کہ ریلیف فراہم کا تلسلہ جاری رکھا جائے اور پچیس رمضان اور مبارک تک جو ہے وہ آٹے کی فراہمی کو بلا تعطیل یقینی بنا جائے پی ٹی وی نیوز صحیح ہے